بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تنقید میں اردو نقادوں مثلا مولانا الطفوسن حالی مولانا محمد حسن آزاد مولانا شبلی نومانی ڈاکٹر سید عبداللہ محمد حسن اسکری اور دیگر اردو نقادوں کو جہاں وہ پڑھتے ہیں تو وہاں انہیں مغربی نقادوں کا مطالبی کرنا پڑتا ہے بی ایس اردو میں اور ام اردو میں اور مختلف سطحوں پر تو مغربی نقادوں میں ارستو ہے افلاتون ہے میتھیو آرنلڈ ہے ڈاکٹر جانسن ہے ٹی ای سی لیٹ ہے ورڈزورت ہے اور دیگر مغربی نقاد ہیں تو ان کا مطالبی کیا جاتا ہے اسی طرح جو قدیم نقاد ہیں ان میں ارستو رفلاتون ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نام لونجائنس کا بھی ہے لونجائنس کا تعلق یونان سے تھا اور یہ قدیم زمانے کا مغربی نقاد ہے یعنی ارستو اور افلاتون کے بعد لونجائنس آتا ہے لونجائنس تیسری صدی اسوی میں پیدا ہوا اور اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے طرفو یعنی سبلیمیٹی کے برے میں اپنے خیالات کے اظہار کیا اب یہ طرفو کیا ہے سبلیمیٹی کیا ہے اس کے برے میں ہمارے ایک سبکرائبر ادنان بلتی نے یہ کہا تھا کہ اس پر ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو ان کی فرمائش پر یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں اور اس کے بعد تنقید پر مزید ویڈیوز جو ہیں مغربی تنقید پر اور مشرقی تنقید پر اور اردو تنقید پر اپلوڈ کی جائیں گی تو آج کی ویڈیو میں ہم لونجائنس اور لونجائنس نے سبلیمیٹی کے بارے میں جو خیالات ظاہر کیے ہیں ان پر ہم بات کریں گے اور سبلیمیٹی ہم دیکھیں گے کہ سبلیمیٹی سے لونجائنس کی کیا مراد ہے اور یہ سبلیمیٹی یا طرفہ کا جو نظریہ ہے یہ کیا ہے تو ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لونجائنس کا تعرف پڑھیں گے اور اس کے بعد سبلیمیٹی یا طرفہ کے بارے میں ایلیویشن کے بارے میں اسے جو باتیں کی ہیں ان پر بات کریں گے لونجائنس کا تعرف لونجائنس یونان کے عظیم نقادوں میں سے ایک ہے اس کا مقام صرف ارستو کے بعد ہے ارستو کے بعد اس طرح کہ ارستو نے بوٹیقہ یا پوٹک جو لکھی جس میں اس نے ڈرامے پر اور علمیہ پر بحض کی ہے تو اسے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور اس کے بعد جو بریاتی ہے یا اس کے بعد جو مقام آتا ہے قدیم یونان کے نقادوں میں تو وہ لونجائنس کا ہے لونجائنس کی اون ڈی سبلائم ایک لادوال تصنیف ہے اور یہ ایک تنقیدی تصنیف ہے جس کی قدرقیمت اور احمیت مسلم ہے یہ تحریر میں سبلیمیٹی یعنی طرفہ کی اصولوں سے متعلق ہے یعنی لونجائنس کی کتاب کا نام جو ہے وہ اون ڈی سبلائم ہے اور اس میں اس نے سبلیمیٹی یعنی طرفہ پر بات کی ہے سبلیمیٹی کو سبلیمیٹی کیلئے اس نے یونانی زبانے یا اپنی زبان میں جو بھی لفظ استعمال کیا ہو لیکن انگریزی میں اس کا ترجمہ سبلیمیٹی کیا گیا ہے سبلیمیٹی بلندنی یا انچائی کو کہتے ہیں تو اردو میں جو اس کا ترجمہ کیا گیا وہ طرفہ کیا گیا بلندنی انچائی رفت یا طرفو تو اس کا ترجمہ عام طور پر اردو میں طرفو کے نام سے کیا جاتا ہے لانجائنس نے یہ کہا کہ عدب میں سبلیمیٹی ہونی چاہیے یعنی طرفو جو ہے وہ ہونا چاہیے اب یہ طرفو یا سبلیمیٹی سے اس کی کیا مراد ہے اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں تو سبلیمیٹی یعنی طرفو کے اصولوں سے متعلق اس نے یہ کتاب لکھی اور اس میں لانجائنس نے طرفو کے معنی اس کی نویت اور ذرائع پر بحث کی ہے طرفو بلندی کے اونچائی کو کہتے ہیں اسے رفض بھی کہا جا سکتا ہے انگریزی میں اسے ہائٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایلیویشن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ جو انگریزی میں ٹرم مستعمل ہے وہ سبلیمیٹی کی ہے اور اردو میں جو اسطلعہ مستعمل ہے وہ طرفو کی ہے تو اب ہم اسی طرفو پر آگے بات کرتے ہیں اور طرفو یا سبلیمیٹی کسے کہتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں طرفو کیا ہے طرف و زبان اظہار طرف و کیا ہے طرف و زبان اظہار اور ساخت میں ایک خاص بلندی امتیاد اور کمال کی تکمیل کا نام ہے یعنی لونجینس جو ہے اس نے طرف و کا نظریہ پیش گیا اور اس نے کہا کہ عالی عدب اور عظیم عدب وہ ہے کہ جس میں طرفو ہو تو اب اسی طرفو کی یا سبلیمیٹی کی وضاحت کی جاری ہے کہ یہ ایک عظیم روح کی بادگشت ہے یہ انداز بیان یا اسلوب کو عام سطح سے اوپر اٹھاتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ طرفو قدرت کا تحفہ ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فن سے کوئی تعلق نہیں یعنی یہ ایک خداداد چیز ہے کہ خدا کی طرف سے کسی کے فن میں طرفو پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے یعنی لونجائنس یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فطرت کو اپنے جذبوں پر قابو پانے کیلئے فن کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور درحقیقت فطرت اور فن دونوں عدب میں سربلندی کا باعث بنتے ہیں لونجائنس کے مطابق فن اس وقت تک اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ فطرت سے ہم اہنگ ہو تو یہ تو طرفو کا تعارف تھا یعنی طرفو کی تعریف تھی کہ طرفو کسے کہتے ہیں اب فن میں طرفو یا سبلیمیٹی یا بولندی جو ہے یا عظمت جو ہے وہ کن ذرائع سے پیدا ہوتی ہے کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس پر ہم لونجائنس کے حوالے سے آگے مجید بات کرتے ہیں طرفو کے معاخذ یا درائع یعنی سبلیمیٹی کے سورسز عدب میں سبلیمیٹی کے طرفو جو ہے وہ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے یعنی لونجائنس یہ کہتا ہے کہ عظیم عدب یا بہترین عدب وہ ہے جس میں طرفو ہو یعنی بولندی ہو یا عظمت ہو یا ہائٹ ہو یا سبلیمیٹی ہو تو اب یہ سبلیمیٹی کس سے پیدا ہوگی کس وجہ سے پیدا ہوگی تو اس کے لیے وہ یہ اناثر جو ہے ضروری خیال کرتا ہے گرینڈیور آف تھوٹس یعنی فکر کی عظمت اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سٹرونگ ایموشنز یعنی قوی جذبات یا طوانہ جذبات دیوز آف فگرز یعنی فگرز کا استعمال فگر آف پیچ کا استعمال اجزائے کلام یا اجزائے بیان کا استعمال اور اس کے بعد وہ کہتا ہے نوبل ڈکشن یعنی علی درجی کی لفظیات یا باوقار لفظیات اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ڈگنیفائیڈ کمپوزیشن یعنی شاندار قسم کی ترقیب یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ سبلیمیٹی پیدا کرتی ہیں عطب میں لونجیس جو ہے اب ہم ان پانچوں چیزوں پر ایک 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 بات کریں گے یعنی سبلیمیٹی کے لیے یا طرفوں کے لیے یا فن میں بلندی کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ فکر کی عظمت ہے طرفوں کے بنیادی طرح میں سے ایک ہے یہ بڑی حد تک قدرت کا تحفہ ہے یہ ایک عالی کام کے لیے ضروری ہے اور گھٹیا اور غلامانہ خیالات رکھتے والے لوگ طرفوں حاصل نہیں کر سکتے در حقیقت عظیم خیالات عظیم روحوں سے جنم لیتے ہیں مختصر یہ کہ یہ ایک عظیم روح کی بازگیخت ہے جو طرفوں کے حوالے سے فکر کی عظمت یا گرینجور آف تھارٹ پر لونجیس جو بات کی ہے تو وہ یہ ہے کہ عالی درجہ کے خیالات جو ہیں وہ عطب میں یا فن میں طرفوں کے لیے ضروری ہے اس کے بعد دوسری چیز جو وہ طرفوں کے لیے یا سبلیمیٹی کے لیے ضروری سمجھتا ہے یعنی طرفوں یا سبلیمیٹی کا جو دوسرا سورس ہے یا دوسرا ذریعہ ہے وہ ہے سٹرونگ ایموشنز یعنی تبانہ جذبات تبانہ اور الہمی جذبہ طرفوں کا دوسرا اہم ذریعہ ہے طرفوں کے حصول کے لیے اس کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے اور طرفوں کے حصول کے لیے اس کا بھرپور استعمال ہونا جو ہے وہ ضروری ہے لونجینس کے نزدیک طرفوں کا تیسرا سورس جو ہے وہ دیودہ فگرز ہے یعنی اجزاء کلام اجزاء بیان کا استعمال یہ فگرز کا مطلب فگر سپیچ ہے اجزاء کلام جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں یا اجزاء بیان کہہ سکتے ہیں ان کا استعمال جو ہے یہ طرفوں کے لیے ضروری ہے یہ طرفوں کا تیسرا اصل ذریعہ ہے اسے فن سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ عظمت کی تخلیق میں مدد کرتا ہے یعنی طرفوں کی تخلیق میں مدد کرتا ہے تقریب تحریر میں انہیں قدرتی انداز میں استعمال کیا جانا چاہیے انہیں صحیح جگہ پر یعنی فگرز کو صحیح جگہ پر صحیح موقع پر صحیح طریقے سے اور صحیح مقصد کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے صرف ایسا ہی استعمال طرفوں کو تقویت دیتا ہے یہ فصاحت و بلاغت میں پہترین کردہ رضا کرتا ہے اور زبان کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں یعنی فگرز کا جو استعمال ہے اجزاء کلام یا علم بیان آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا اجزاء بیان آپ اسے کہہ سکتے ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ بھی طرفوں کے لیے لونجینس ضروری سمجھتا ہے اور اس کے خیال میں اس سے بھی کلام میں طرفوں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جوتھی چیز جسے طرفوں کے لیے یا سبلیمڈی کے لیے ضروری اور لازمی سمجھتا ہے وہ ہے نوبل ڈیکشن اردو میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں آلہ لفظیات یا باوغار لفظیات یہ طرفوں کا ایک اہم ذریعہ اور بہت اہم ذریعہ ہے اس میں مناسب الفاظ کے انتخاب اور استعمال اور آرائشی زبان کا استعمال شامل ہے طرفوں پیدا کرنے کے لیے موضوع اور تلکش الفاظ کے انتخاب ضروری ہے لونجینس کا خیال ہے کہ خوبصورت الفاظ بلند فکر کی روشنی ہیں ڈیکشن یا لفظیات کا موضوع اور مناسب استعمال کلام میں طرفوں پیدا کرتا ہے یعنی باوغار قسم کے الفاظ علی قسم کے الفاظ جب عدب میں استعمال کیے جائیں گے تو اس سے عدب میں طرفو یا سبلیمیٹی پیدا ہوگی اور یہ چوتھی چیز ہے چوتھا جز ہے سبلیمیٹی کا یا چوتھا ذریعہ ہے یا سورس ہے سبلیمیٹی کا پانٹوی چیز جس سے عدب میں سبلیمیٹی پیدا ہوتی ہے وہ ڈگنیفائیڈ کمپوزیشن ہے یعنی شاندار ترکیب شاندار ترکیب یہ الفاظ کی ہم اہنگ ترتیب عظمت کا پانچوہ ماخذ ہے یا طرفو کا پانچوہ ماخذ ہے یہ قاری کو قائل کرنے کے ساتھ ساتھ مسرس بخشی کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ قاری یا سننے والے کو بولنے والے کے جذبات میں شریک کرتا ہے یہ ہم اہنگی کا احساس ہے جو آرٹ کے ایک لفظ کو دلکشی اور نامیاتی اتحاد دیتا ہے ہم اہنگی کا فقدان وقار اور بلندی کو یعنی طرفو کو خراب کرتا ہے اور ساخ کو گھٹیا پن کی شکل دیتا ہے تو یہ پانچوی چیز ہے کہ جو سبلیمیٹی کے لیے ضروری ہے یعنی یہ پانچ اجزاء ہیں یا پانچ فورسز ہیں جن کی وجہ سے کلام میں یا عدب میں سبلیمیٹی پیدا ہوتی ہے طرفو پیدا ہوتا ہے بلندی یا انچائی پیدا ہوتی ہے الیویشن پیدا ہوتا ہے یا ہائٹ پیدا ہوتی ہے تو اس بحث کا حاصل یہ ہوا کہ لون جائنس قدیم یونان کا نقاد ہے اور اسے سکوٹ جیمز نے اور دوسرے نقادوں نے پہلا رومنوی نقاد بھی کہا ہے مغربی تنقید میں اس کی اہمیت ہے اس کے افکار کی اور اس نے جو سبلیمیٹی کا نظریہ پیش کیا ہے کہ عدب میں سبلیمیٹی ہونی چاہیے طرفو ہونا چاہیے بلندی ہونی چاہیے اس بلندی کے لیے یہ پانچ چیزیں وہ ضروری خیال کرتا ہے اور اس طرح لون جائنس تنقید کے عظیم ترین مہرین میں سے ایک قرار پاتا ہے اور اس کی اندہ سبلائم جو ہے کتاب یہ اس لوب پر پہلی اور متفرد تحریر ہے اس لوب پر یعنی سٹائل پر اس نے سٹائل میں سبلیمیٹی یا بلندی پیدا کرنے یا طرفو یا رفت پیدا کرنے کے ذرائب بتائے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں اگر بہدرین عدب اور عال عدب وہ ہوگا کہ جس میں سبلیمیٹی ہوگی یا طرفو ہوگا اور سبلیمیٹی یا طرفو کن چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو ان کی بھی اس نے نشاندہ ہی کی ہے اللہ حافظ